شکروار کل ہے سرکار تیار ہے بیتے شکروار کو لکنو کے ٹیلے والی مسجد سے جو ویروش شروع ہوا اس نے اتر پردیش کے کئی شہروں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اس باہر لکنو میں جمعہ کی نماز سے پہلے سرکشہ سخت ہے شہر کو انتالیس سیکٹرز میں باٹھ دیا گیا ساڑھے پانچ سو مسجدوں کے باہر سرکشہ کڑی کر دی گئی بیتے شکروار کو لکنو کے ٹیلے والی مسجد کے باہر فیروت پردشن نے پرشاسن کو سختے میں ڈال دیا تھا یوگی راج میں یو پی کی رازدھانی میں اس طرح کے پردشن کو پرشاسن نے بہتو بھی سنبھالا مگر آنے والے جمعے کو لے کر لکنو پرشاسن کی چنوٹی بڑھ گئی ہے لہٰذا اس کے لئے تیاریاں بھی زبردست ہیں لکنو شانت ہے پھر بھی ایتیاتن سرکشہ کے پکتہ انتظام ہیں بیتے شکروار لکنو کے ٹیلے والے مسجد میں ہوئی دھارمک ناریباتی اور ہنگامے کے بیچ میں اس بار اترپردش پولیس نے خاص طور پر انتظام کیے تاکہ اس بار حالات کابو رہے ہمیں اس وقت موجود ہے اسی ٹیلے والی مسجد کے ٹھیک سامنے اور آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہاں پر سرکشہ بلتینات کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ تیاری کی گئی ہے کہ اس بار کی نماز کو لے کر کے کسی بھی طرح کی ستی ایسی نہ ہو جہاں پر حالات بے کابو ہو جائے اس کے لیے لکنو پولیس کی ٹیم نے ایک سٹھ سمویدن شیل اسثانوں کو چنیت کیا ہے اس کے علاوہ ستر سے زیادہ مسجدیں ہیں جہاں پر بھیڑ لگتی ہے وہاں بھی سرکشہ کا انتظام کیا جائے گا لکنو میں پانسو پچاس مسجدیں ہیں اسی لیے سائنٹیس سیکٹرز میں ان کو باٹا گیا ہے جہاں پر ایک پولیس اور ایک جلا پرشاستن کا دکاری کو نکت کیا گیا ہے یہی نئی اردسینک بل اور پولیس بل بھی یہاں پر تینات رہے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پورے علاقے کی ڈرون سے نگرانی کی جائے گی لکنو اسے پورے یوپی پر نظر رکھی جا رہی ہے سمویدن شیل زیلوں کی لیے ایک سو تیس کمپنی پی اے سی اور دس کمپنی آر اے ایف یا انہ اردسینک بلوں کی دی گئی ہیں سبھی پولیس افسروں کو سترک رہ کر فود پیٹرولنگ کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں وہیں سوچل میڈیا کی نگرانی اور بھڑکاؤ پوسٹ پر کاروائی کے بھی نردیش ہیں یہ بات صحیح کہ ٹیلے والی مسجد کو کچھ لوگ مسجد کے اندر ہی مسجد پریسر کے اندر ہی ناری بازی کیے تھے اللہ ہو اکوار کا نارہ لگایا تھے کوئی آپتی جنگ نارہ انہوں نے نہیں لگایا تھا اس کے بعد بھی سب لوگ شانتی پر بھی اپنے گھرچے لگے تھے یہاں کوئی بات نہیں ہوئی تھی لیکن دس جون کو ہی پردیش کے انی جنپدوں میں اور دیش کے انی پردیشوں میں کچھ گھٹنا ہی ہوئی اس کو مدین جا رکھتے ہوئے ہم لوگ کل جو جمعی کے نماز ہے اس کے لئے ساری تیاری کر رکھے ہیں آج بھی دن میں تین سے چار بجیگ بیچ ایسی ایس ہوم ڈی جی پی مہدے اور ایڈی جی لاؤنگ دوارہ بھی سی کی جا رہی ہے پچھلے جمعے کو ٹیلی والی مسجد پر دھارمک نارے بازی کو دیکھتے ہوئے خاص نگرانی رکھی جا رہی ہے پھرانی لخناو کی پولیس ٹیم نے ایک سٹھ سمویدنشیل علاقوں کی پیچان کی ہے ان کے علاوہ ستر مسجدیں ایسی ہیں جہاں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں سرکشہ بڑھائی جا رہی ہے چونکہ پرانے لخناو میں کل پانچ سو پچاس مسجدیں ہیں لہٰذا نیلترن کے لیے اسے سیتی سیکٹروں میں باٹا گیا ہے ہر سیکٹر کی ذمہ داری ایک پولیس اور زیلہ پرشاسن کے ایک اتھیکاری کی ہوگی ان ساری جگہوں پر پولیس اور ارسینک بلوں کی تیناتی ہوگی دس جون کو بھی ٹیلے والی مسجد کے علاقے میں ڈرون سے نظر رکھی گئی تھی ایک بار پھر پورے علاقے پر اسی طریقے سے آسمان سے نگرانی کی جا رہی ہے چھتوں پر رکھی ایٹوں اور بوتلوں پر خاص نظر ہے جن کی چھتوں پر ایٹے ہیں انہیں ایٹوں کو ہٹانے کو لے کر نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اترپردیش سرکار کے اپومکھے منتری برجیش پاٹھک نے دعویٰ کیا ہے کی حالات کابو میں ہیں اور ہر حال میں شانتی قائم رکھی جائے گی پوری سترکتہ برت رہی ہے کانون کا راج قائم رہے گا اور سبھی سے ہم ریکیشٹ کرتے ہیں کرپیا کانون کا پالن کریں اترپردیش کو پرکت کی پتپر تیجی سے آگے بڑھنے میں سہی ہو کریں لگاتار گرفتاریاں ہو رہی ہیں تین سالے تین سو سے زیادہ گرفتاری ہوئی ہیں وہ سبجیکٹ نہیں سبجیکٹ یہ ہے کہ ہم سب سے ریکیشٹ کرتے ہیں کرپیا سانت بیوستہ بنایا رکھیں اور اترپردیش کی وکاس میں ساہی کریں پرشاسن لگاتار دھرم گروہوں کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہے ان بیٹھکوں کے بعد دھرم گروہ مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ کسی بھی بہکاوے میں نہ آئیں مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر ان کو سلکوں پر لانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہیں اس لیے مسلمانوں سے اور خاص طور پر نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کل جمعہ کا دن ہے ملک میں امن و امان قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کسی بھی طریقے کا کوئی بھی عمل ایسا نہ کیا جائے ہماری جانب سے جو ہمارے لیے بھی نقصان دے ہو اور ہمارے ملک کے لیے بھی نقصان دے ہو بی جی پی مکھے سچیب اور علا دھکاری ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے ہر زیلے کے سرکشہ انتظاموں کا جائزہ لے رہے ہیں اس بیٹ بجرنگ دل نے نکور شرما کے سمرتھن میں پردشن کیا ہے ہنسا اور دھم کی دی جانے کو لے کر بجرنگ دل نکور کے سمرتھن میں اترا ہے اس نے ہنسا کرنے والوں پر کاروائی کی مانگ کی ہے آبی شیخ مشرا لکھناو آز تک